ڈی جی ڈیب لہور شہزاد سلیم کو ہٹا دیا گیا مرزا سلطان ڈی جی ڈیب لہور تائیونات کر دیے گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ڈی جی ڈیب لہور شہزاد سلیم کو ہٹا دیا گیا ہے جبکہ مرزا سلطان ہے جو کہ اب ڈی جی نیب لہور تائیونات کر دیے گئے ہیں راو دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اہم تائیوناتی کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز ان سے جانے گے جی آدھر شاہد ریدہ لاہور سکھر جو ڈی جی نیپ سے ان کو تفضیل کر دیا گیا اور نیپ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ بچھاڑ ہوا ہے جو کی پوست ہے اس حوالے سے مرزا سلطان محمد سلیم کو ڈیریکٹر جنرل جو کہ سکھر سے ان کو ڈیریکٹر جنرل نیپ لاہور تینات کر دیا ہے جبکہ ڈی جی نیپ اور شہزاد سلیم کو ڈیریکٹر جنرل این پی دیویجن نیپ ایڈکوارٹر تینات کر دیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ مسعود عالم خان جو کہ ڈیریکٹر جنرل آپریشن دیویجنل ایڈکوارٹر نیپ تھے ان کو ڈیریکٹر جنرل نیپ سکھر تینات کر دیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ اسی حوالے سے حال ہی میں دوبارہ ڈی جی نیپ شہزاد سلیم کو تینات کیا گیا تھا لیکن اب ان کو ایک مطبع پھر عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے آپ کے بتائیں کہ یہ وقائدہ نوٹیفکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا اور اس حوالے سے نئے تقرد و تباطنوں کے حوالے سے سیکٹری ٹو دو پرائم منسٹر ہاؤس کو اور دیگر جو دیگر جو ادارے ان کو بھی اگاہ کر دیا گیا ہے آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے جو دیگر تقردیاں سامنے رہی ہیں اس میں عرفان نئی منگی جو کہ ڈریکٹر جنرل نیب راولپنڈی تھے ان کو ٹریننگ اینڈ ریسرچ ڈیویزن نیب ایڈ پوارٹر تائنات کر دیا گیا ہے اسی طرح سے جو دیگر جو تقردیاں تھی اس حوالے سے بھی فیصلے کیا گیا ہیں فرمان اللہ جو کہ ڈریکٹر جنرل نیب بلوچستان تھے ان کو ڈریکٹر جنرل نیب راولپنڈی جو ہے وہ تائنات کر دیا آپ کے بتائیں کہ اسی طرح سے نوان اسلم ڈریکٹر جنرل اپریشن نیب ملتان تھے ان کو بھی جو وہ ڈریکٹر جنرل اپریشن نیب بلوچستان تائنات کر دیا ہے اس حوالے سے سید عزر حسین ایڈیشنل ڈریکٹر کی جانب سے یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس کی کوپی متعلقہ اداروں کو اصال کر دی گئی ہے اشار آدر شاہد کیا مزید تبادلے بھی زیر غور ہیں متوقع ہیں اور مرزا سلطان جو کہ اب ڈی جی نیب لہور تائنات کیے گئے ہیں ان کے تھوڑے پروفیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی اگاہ کیجئے گا دیکھئے جو دیگر اتباد ہیں ان کی جو تفسیرات ہیں وہ یہ ہیں کہ پیاز احمد قریشی جو کہ ڈریکٹر جنرل ایچ آر ایم نیب ہیڈ پورٹر تھے ان کو ڈریکٹر جنرل نیب ملتان تائنات کیا گیا ہے محمد جمیل جو کہ نیب لہور کے ڈریکٹر جنرل بھی رہے ہیں اب اس وقت ڈریکٹر جنرل ای این پی ڈری این نیب ہیڈ پورٹر تھے ان کو ڈریکٹر جنرل ایچ آر ایم نیب ہیڈ پورٹر تائنات کیا گیا ہے اسی طرح سے مرزا محمد ارفان ڈریکٹر جنرل تی اینڈ آر ڈریین نیب ایڈ پوٹر سے ان کو ڈیریکٹر جنرل آپریشن ڈریین نیب ایڈ پوٹر تائنات کیا گیا ایسی طرح سے یہ مجموعی طور پر نو میجر سیٹس پر اتبادے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں حال ہی میں شہزاد سلیم کو ڈی جی نیب تائنات کیا گیا تھا محمد جمیل کو دوبارہ نیب ایڈ پوٹر تائنات کیا گیا تھا لیکن اب جو ہے وہ ایک پتبہ پھر اکار بچھاڑ کے انسی پیجے میں دونوں آپسران کو بھی تبیل کیا گیا ہے ٹھیک ہے راودشاد بہت شکریہ ڈی جی نیب لہور شہزاد سلیم کو ہٹا دیا گیا ہے اور مزید ایسی نو سیٹس ہیں اہم تائناتیاں ہیں تقرور تبادلے ہیں جو کہ عمل میں لائے گئے ہیں مرزا سلطان ہیں جو کہ اب ڈی جی نیب لہور تائنات کر دیے گئے ہیں شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر کابو نہیں پایا جا سکا کمپنی کو سات سو میگا وارٹ کا شورٹ فال ہے اور شورٹ فال سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ چار سے چھ گھنٹے تک جا پہنچا ہے ہائی لائن لاؤسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ آٹھ گھنٹوں تک پہنچ گئی ہے بجلی کی گھنٹوں بندش کی وجہ سے سارفین کو مشکلات کا سامنا ہے لیسکو کی ڈیوان بلند ترین سطح پانچ ہزار سات سو میگا وارٹ تک جا پہنچی ہے اور ایم پی سی سی سے فراہمی پانچ ہزار میگا وارٹ ہونے لگی ہے تو لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے جو کہ بدترین ہے شہر میں کمپنی کو سات سو میگا وارٹ کا شورٹ فال کے سامنا ہے شاہد عدیم سپرا مائے ساتھ ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں شاہد سپرا بتائے گا شہر میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے جو بالکل شہر کے مختری علاقوں میں اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے سارفین کی مشکلات بڑھتی جاری ہیں ذرا نے بتایا ہے کہ لاہور الیکٹری سپلائی کمپنی کی آلڈ ڈیمانڈ بلند ترین سطح پر پہنچی ہے اور پانچ ہزار سات سو میگا وارٹ ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے جو فراہمی ہے وہ پانچ ہزار میگا وارٹ کی جاری ہے اس طرح سسٹم پر سات سو میگا وارٹ کا شورٹ فال ہونے کی بنیاد پر مختری علاقوں میں اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیسکو کے سسٹم کے اگر بات کی جائے اس وقت جو شیڈیول کا مطابق لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے وہ شہری جو علاقے ہیں وہاں پر چار سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے جبکہ مضافات اور جہاں پر بجلی چوری کی شرح زیادہ ہے یعنی کہ ہائی لائن لوسز والے جو علاقے ہیں وہاں پر دورانیا آٹھ گھنٹے بھی کیا گیا ہے لیکن آئچو کے حب سے درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے تو توقع کی جاری ہے کہ لیسکو کی ڈیمانڈ میں آج سبہر کے وقت مزید اضافہ ہوگا اور اگر یہی ڈیمانڈ مزید بڑھتی ہے اور این پی سی سی کی جانب سے بجلی کا کوٹا نہیں بڑھایا جاتا اور شارٹ فال میں بھی اضافہ ہوگا تو شہری علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ گھنٹے تک پہنچ سکتا ہے اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر سسٹم اوور لوڈنگ کی وجہ سے بار بار ٹریپنگ ہو رہی ہے اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ڈسٹیبیشن ٹرانسفارمر ڈیمیج ہونی کے وجہ سے سارفین کو بجلی کی طویل بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو سارفین جو ہیں وہ دوہری عذیت میں مبتلا ہے ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے دوسری جانب میٹیریل کی قلت اور ٹرانسفارمر ڈیمیج ہونی کے وجہ سے جو بجلیب سا بند ہو رہی ہے اس سے سارفین کی مشکلات ایسے علاقے ہیں شاہ ندیم سپرا بہت شکریہ عید میں چند دن باقی ہیں پنجاب بینک میں ہزاروں پینشنرز کی پینشن رک گئی ہے پنجاب بینک لاہور میں تین برانچز میں چھ ہزار سے زائد اکاؤنٹس بلوک پنجاب بینک کی برانچز میں کھاتا داروں کا رش ہے عملے کے ساتھ تلک کلامی بھی ہوئی ہے کیا صورت احار ہے کیا وجہ ہے علی اکبر ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں علی اکبر بتائے گا جو بلکل لیڈز میں چند دن باقی رہ گئے ہیں لیکن پنجاب بینک کی تین برانچز ہیں جن میں والٹن ہیں یونیورسٹی آف اینوٹیشن اور ٹانشپ کی برانچز ہیں ان تین برانچزوں میں سقریباً چھ ہزار سے زائد ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کو بلوک کر دیا گیا ہے اور کئی دنوں سے اس میں کسی قسم کے ٹانشنز نہیں ہو رہی جبکہ ہزاروں کے قریب ان میں ٹانشنٹس کے بھی اکاؤنٹ ہیں بیوہ ہیں اور اس کے علاوہ ٹانشنٹس ہیں جو رول رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ متدب بار برانچ میں آئے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو اپنی ٹانشنز کے لیے لیکن ان کی ٹانشنز نہیں ہو رہی اور برانچ میننجر کی جانب سے اور باقی لوگوں کی جانب سے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے اس کے سسٹم کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے تقریباً چھے ہزار سے زائد اکاؤنٹ جو ہیں وہ بلوک کر دیا گیا ہے وہاں پہ سارفین کا یہ کہنا ہے سرافہ اتجاج ہے ہم کا یہ کہنا ہے کہ ایس سرپے ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے انتظامیاں جو ہیں وہ کسی قسم کی تاون نہیں کر رہی مینیجمنٹ جو ہے اس کو سوری طور پر اس کا نوپس رہنا چاہیی اور سوری طور پر جو بلوک اکاؤنٹ ہے انہیں ان بلوک دیا گیا ٹھیک ہے ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے علی اکبر بہت شکریہ ہمارے اس ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے شہینوں کی جانب سے کیا کہا گیا ہے اس موقع پر آپ کو سنواتے ہیں سنواتے ہیں لوگوں کی پینشنز ہیں سیل پیز ہیں ہیت سرپے ہیں کوئی کورپریٹی کرنا سٹافٹ کا لوگوں کو باہر بھی رشتے دیکھ لیں تر بھی دیکھ لیں بہت ضلیل کرتے ہیں کسی وہ کچھ پتہ نہیں ہے کیوں پیچھے پیچھے آتے ہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے لٹر بھی نہیں دیتے ہیں جن لوگوں کو چکیشو کیے ہوتے ہیں وہ بھی مارے مارے پھرتے ہیں اور بینک میں آتے ہیں اور کوئی شروعائی بھی ہوتے ہیں ایدالعزہ کی آمد سبز مسالے کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافہ ٹیمارٹر کی فکلوں قیمت میں پچاس سے سو روپے کا اضافہ اوپن مارکٹ میں ٹیمارٹر ایک سو پچاس سے دو سو روپے قیلوں میں فروغ پیاس بیس روپے اضافے کے ساتھ سو روپے قیلوں میں فروغ ہو رہا ہے کیا صورتحال ہے رومیل علیہ سے جانیں گے رومیل علیہ بتائیے گا ایدالعزہ سے قبل سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کو نئی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے کمر توڑ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایدالعزہ سے پہلے سبزیوں کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافے نے ہو شربہ اضافہ دیئے ہیں یہاں پر سبزی خرید رہے ہیں شہریوں کے پچاس روپے سے لے کر سو روپے قیلوں تک سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے پچاس روپے قیلوں اضافے کے ساتھ اسے طرح پیاز کے اگر بات کریں تو پیاز بھی بیس سو روپے قیلوں اضافے کے ساتھ آج سو روپے قیلوں میں فروغت ہو رہا ہے ادرک اور لسن کی قیمتوں کے اگر بات کریں تو پچاس سو روپے قیلوں اضافے کے بعد چائنہ کا جو ادرک اور لسن ہے وہ چار سو روپے قیلوں میں فروغت ہو رہا ہے جبکہ دیسی لسن جو ہے وہ تین سو روپے قیلوں میں فروغت ہو رہا ہے سبزیوں کی قیمتوں میں اس اضافے پر دکاندار سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں یہ جو قیمتیں ہیں یہ ایک دھم سے بڑھ گئی ہیں بھائی جن بتائیے گا کہ عیدالعزہ سے قبل سبزیوں کی قیمتوں میں اور خاص قور پر سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں کر دیا گیا جی صحابہ کیا کہ سبزی منڈی سے مہنگی آتی ہے اور مافیوں نے سبزی مہنگی کیا یہ سبزی منڈی مہنگی ہے اور یہ تھوڑا تو کہتے ہیں کہ ہم دارے سیل کریں تو ہم کیسے ہل کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ جو پرائز کنٹرول لسٹ ہے یہ جو لسٹ شائع کی جاتی ہے پرائز کنٹرول اس پر مجھے بتائیں کہ کیوں عمل درامد نہیں ہوتا ہے آپ کیوں اس کے مطابق سبزی فروخت نہیں کرتے ہیں سبزی منڈی مہنگی ہوتے ہیں اور لسٹ پر بہت کام ہوتا ہم کیسے سیل کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کر رہے تھے دکان دارن کا کہنا تھا کہ منڈی سے سبزیاں اس قطر مہنگی ملتی ہیں کہ پرائز لسٹ کے مطابق جو سرکاری لسٹ شائع کی جاتی ہے ایت کے آتے ہی جانوروں کا چارہ بھی مہنگا ہو گیا ایک کلو چارہ پانچ روپے کی قیمت سے مہنگا ہوا پشتے ساتھ چارے کی قیمت پانچ روپے تھی جبکہ اس سال بڑتی مہنگائے کے باعث چارہ دس روپے فی کلو ہو چکا ہے مائدہ وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی مائدہ جی بلکل اس ٹائی میں چارے میں چارے کی دکان پر موجود ہوں آپ کو بتاتے چلے کہ چارہ جو ہے پانچ روپے قیمت اس کی جو ہے اضافے کے ساتھ مہنگا ہو گئے پچھلے سال جو چارے کی قیمت تھی وہ پانچ روپے تھی اور اب جو ہے وہ بڑھا کر دس روپے کلو جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے یہ سب جو ہے وہ بڑھتی مہنگائی کے باعث ہے سنتے ابراہیمی کے جو ہے اس میں کچھ دن باقی رہ گئی ہے لیکن مہنگائی جو ہے وہ اس قدر بڑھتی جاری ہے جو ہر چیز پر اثر انداز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ یہاں دکان دار موجود ہیں ہن سے جان لیتے ہیں سر مجھے بتائیے گا چارے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے کتنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو باقی چیزیں اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے میکسیم ہنڈرڈ کا اضافہ ہوا ہے اس مجھے ٹھیک ہے پہلے ساڑے تین سو دو سو ڈائی سو ہوتا تھا اب چار سو پر ایٹ ہے تو باقی وہ چیزیں ہیں اس میں بھی تقریباً سیونڈی پیٹسنٹ اضافہ ہوا ہے تو کافی معاملات ہیں کسٹمر بگر اتنگ کرتے ہیں پیچھے سے کافی چارے کے ساتھ باقی خال اور یہ جو دیگر چیزیں ہیں اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے تقریباً توری میں پچیس رپے ہوا ہے کسٹمر ڈیل نہیں ہو رہا ہے کسٹمر ڈیل نہیں ہو رہے ہیں کافی زیادہ ان کو بھی نقصان ہو رہے ہیں یہاں پر چارہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ آئے تھے دکان پر موجود موجود ہے ہمارے ساتھ آپ مجھے بتائیے کہ چارہ لینے کے لیے آئے ہیں کتنا مہنگا ہو گئے اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جانوروں کے لیے بہت زیادہ ہم لوگ خوشی سے ان کو کھلاتے پلاتے ہیں تو کیسا لگ رہا آپ کو جی کافی یہ نقصان بھی ہو رہا ہے ہم پورا سال جانور پالتے ہیں لیکن اس دفعہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے پہلے چالیس روپے جو چیز ملتی تھی اس کا ریٹ ڈبل ہو گیا جو چیز دس روپے ملتی تھی وہ پندرہ روپے بیس روپے ہو گئی اور یہ یہاں پر ریٹ پھر بھی مناسب ہے وہ جگہ جو چھوٹے چھوٹے سال لگے ہیں وہاں پر ریٹ ان سے بھی زیادہ ہے آج بلکل یہاں پر جہاں دکان دار یہ مہنگائی سے متاثر ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ جب یہاں پر گاہہ خریداری کے لیے آ رہے ہیں چارہ خریدنے کے لیے تو ان کو بھی مشکلات کا سامنے کیونکہ چارہ جانوروں کے لیے مہنگا ہو گیا ہے اور ان کا کہنے کہ حکومت اس پر نظر سانی کرے تاکہ یہ بڑتی مہنگائی کے باعث چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں ان پر کنٹرول کیا جائے جی بڑی عید اور صفائی کا بھی بڑا پلین ہے عیدے قربان پر بیس لاکھ سے زائد جارمروں کی قربانی کی جائے گی پینتالیس ہزار ٹرنل آئیشوں کو ٹکانے لگانے کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں اس حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں راو دلشاد سے جانیں گے جی راو دلشاد سے بلکل جی بڑی عید پر بڑا صفائی کا پلین بھی تیار کر لیا ہے الڈبلی ایم سی نے بڑی عید کی مناسبت سے جو پلین تیار کیا اس کی کوپی سیٹی فوری ٹو نے حاصل کیا آپ کے اپتہ ہیں کہ بیس لاکھ چھوٹے بڑے جانوروں کی پنتالیس ہزار ٹن علائشوں کو ٹکانے لگانے کی حوالے سے منصوبہ بندی جو ہے وہ کر لی گئی ہے جبکہ دس ہزار سے زائد جو ورکرز ہیں بشمول ورکشاپ کے وہ چوپیس گھنٹے حاضر رہیں گے عید کے ایام میں جبکہ انیس ہزار جو سینٹری ورکرز ہیں ان کی چھٹیاں بھی منصوبہ کر دی گئی ہیں آپ کے اپتہ ہیں کہ آٹھ جولائی سے بارہ جولائی تک عید پلین پر ورکنگ جو ہے وہ جاری رہے گی عید سوائی پلین سے قبل چاند رات کو زیرو ویسٹ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جائے گا آپ کے اپتہ ہیں کہ چوپیس گھنٹے صفائی کی منٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے جبکہ شہر کی تیرہ منڈیوں میں مویشی منڈیوں میں ایک سو ستر سینٹری ورکرز کو بھی تائنات کر دیا گیا ہے آپ کے اپتہ ہیں کہ شہر کی دو سو چھوٹر یونین کانسلز میں مجموعی طور پر دو سو اسی جو عید کیمپس ہیں وہ فعال کر دیے جائیں گے عید سے قبل جبکہ مساجد عید گاہوں اور اس کے علاوہ چاند رات تک تمام جو عید گاہوں کے مقامات ہیں وہاں پر صفائی اپریشن کو بھی یقینی بنایا جائے گا آپ کے اپتہ ہیں کہ عید پر تقریباً عید کے موقع عید سے قبل جو پندرہ لاکھ جو ویسٹ بیگز ہیں وہ شہریوں میں تقسیم کیے جائیں گے جبکہ شہر کی اہم جگہوں پر ایک سو دس آرزی ویسٹ کلیکشن پوائنٹس بھی جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے آپ کے اپتہ ہیں کہ لاشنوں کو محول دوست طریقے سے طلب کرنے کے لیے پانچ جو ڈمپنگ سائٹس ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا عید کے دنوں میں ایک ہزار نو سو اٹھاسی گاڑیاں جبکہ چھے سو تین سو چھپن جو ایکسویٹرز ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے گا اسی طرح سے تین سو چھپن ٹرالی ٹریکٹر ایک سو باون لوڈرز اور ایک ہزار چھتیس ڈمپرز جو ہیں وہ ان کو بھی استعمال کیا جائے گا ایسی طرح سے تین ہزار پانچ سو پیک اپس کی سروسز جو ہیں وہ ہائر کی جائیں گی عید پروگرام کے حوالے سے اٹھارہ موڈل کیمپس بھی جو ہے وہ قائم کیا جائیں گے عید الزہا کی مناسبت سے ٹاؤن کی سطح پر جو ہے وہ انتالیس تین لاکھ نوے ہزار جو کلو ہے وہ چونہ لگا جائے گا جبکہ انیس ہزار لٹر فنائل جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا اسی طرح سے ایک سو پچھتر بہت شکریہ پنجاب میں ترقیاتی بجٹ کو سو فیصد استعمال کرنے کا حدف ترقیاتی منصوبوں کے لیے سو فیصد فنجاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے علی رامے سے سوالے سے بات کریں گے علی رامے بتائیے گا ملکل رید ہے کیونکہ پنجاب کا نئے مالی سال کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ چیسپس پچاسی عرب اتا ہے اس کا حجم ہے اب نئے مالی سال میں کیونکہ اب نئی حکومت بھی ہے اور اس کو نئے مالی سال کا حدف بھی ان کا ایک سال میں نے یہ بجٹ جو وہ استعمال کرنا ہے اب اس میں کیونکہ سات ہزار سے زائد ایسے پروجیکٹ ہیں اور اس میں پانچ ہزار چاری جو ترقیاتی منصوبہ جات اور پچھلے مالی سالوں سے چلتے آ رہے ہیں ان کو مکمل کرنے کا حدف جو پنجاب حکومت میں دیا ہے تمام سپاہیداروں کو اور اس کے لیے تین سو پینس سٹر روپے کا بجٹ جو وہ فرس بارٹر میں ہی ریز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اب اس میں تین سو پینس سٹر روپے صرف آن گوئن پروجیکٹ جو ہیں وہ ان کے لیے مختص کیا گیا جس میں اگر نغار کی بات کی جائے تو نغار کے اندر مجموعی دو پر سات سو سے زائد پروجیکٹ جو ہیں وہ بجٹ کا حصہ ہیں اور ان سے چار سو سے زائد منصوبے ایسے ہیں جو کہ چاری ہیں آن گوئن ہیں اور ان کے لیے آٹھ آر روپے کا فیلحال بجٹ جو ریلیز کیا ہے پنجاب کرنے جاری ہے پنجاب حکومت کیونکہ دوسری طرف ریلیکشن کمیشن نے دنی انتخابات کی وجہ ترین کچھ بجٹ جو پنجاب کا روک رکھا ہے جی اب اسی پر ہنڈر پرسن ریلیزنگ جو آن لین کرتے جائے گی پنجاب حکومت کی طرف سے پی این ڈی کو بقیدہ کیوں بیچوک ہے کیونکہ پی این ڈی نے بغیرہ پنجاب سے ملاقات کی تھی ان کو بقیدہ بریکن دیتی تو اس پر حکومت پنجاب میں ٹاسک دیا کہ ہنڈر پرسن جو وہ کی جائے کیونکہ پیشنے مالی سال میں جو بہت کم ہوئی تھی اور سیاسی کیمارگیمی کی وجہ سے اور بے یقینی کی وجہ سے وہ بجٹ جو استعمال نہیں ہو سکتا بہت شکریہ علی رامی ہمارے ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک ماہ گزر گیا ٹاؤنشپ کا تاجر خرشید احمد بازیاب نہیں ہو سکا ٹاؤنشپ مارکٹ کے تاجر انصاف کے لیے سیشن عدالت پہنچ گئے تاجر کے بھائی نے خرشید احمد کی بازیابی کے لیے درخواست دائے کر دی ایڈیشن سیشن جوج محمد آزم کی عدالت میں درخواست دائے کی گئی ہے شاہی نتیقہ ہمارے ساتھ ہیں ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں شاہی نتیقہ گاہ کیجئے گا جی ایک ماہ قبل ٹاؤنشپ سے کپڑے کے تاجر خرشید احمد کو اغواہ کر لیا گیا آج پورا ایک ماہ ہو چکا ہے لیکن پولیس بھی تک خرشید احمد کو بازیاب نہیں کرا سکتی میں پاس یہاں پر جمیل احمد موجود ہے ان سے ہم اس وقت سے بات کرتے ہیں آپ یہ بتائے گا یہاں پر کیسے آئے ہیں آپ اور بھائی کو کب اغواہ کیا گیا تھا بھائی کو کوئی بارانگ طریق تھی بارانگ شاہد ساڑھے کے بارانگ جائے گھر سے نکلایا وہ اس کے بعد اس کا پتہ نہیں یہاں پر ایک دن ظاہر کیا کہ شاید کوئی کام گیا ہو اپنا لیکن دوسرے دن ہم نے پر رپورٹ کرائی تھانے تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ پر احمد اس پی صاحب کو پیش ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں ابھی تک ملا پھر دی اس پی صاحب کے بھی پیش ہوئے ہیں انہوں نے بلایا تھا لیکن ابھی تک ان کی کچھ سنوائی نہیں ہوئی وہ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم آپ کا جی آپ نے جمیر احمد جو ہے ان کا موقف سن کا کہنا یہ ہے کہ میں انصاف کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں ایک ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے میرے بھائی کا کچھ پتانی چلا میرے بھائی یہاں پر محض شکیل ملتانی موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر محمود عاظم کی عدالت میں درخواست دی ہے کیا موقف ہے ان کا وہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں شکیل صاحب یہ بتائے گا کہ کیا موقف ہے آپ کا عدالت جی ہمارا پہلا موقف تو یہ ہے کہ جب ان کا بھائی اگوا ہوا انہوں نے مقدمہ درج کروا ہے مقدمہ نمبر اٹھ سو پچاس بٹا دوزار بھائی انڈر سیکشن تین سو پانسٹھ تھانا یہ وہاں پہ مقدمہ تو نمبر اٹھ سو پانسٹھ تھانا جن کے ان کو کوئی یقین تھا ان کے خلاف درخواست دینے کے لیے تھانے گئے نہ تو انچارد درخواست وصول کر رہے ہیں نہ جو آئیو ہے وہ وصول کر رہے ہیں نہ ڈی ایس پی وصول کر رہے ہیں ایک ماہ ہو گیا اس بات کو گیارہ چھے دوزار بھائیس کا وقت ہوا ہے اور آج تک کوئی نہیں یہ پولیس اس قابل نہیں ہے عدالت نے کیا کہا ہے عدالت نے نوٹس کر دیا ہے اس میں کہ جواب تلقی ہے انہیں جی آپ نے چکین ملتانی ایڈوکیٹر ان کا موقع سے ان کا کہنا یہ ہے کہ عدالت کو صورت کی حالت ہے جنہیں متعلقہ پولیس سے فوری طور پر ٹھیک ہے شاہی نتیق بہت شکریہ کالج روڈ کی ہاؤزن سوسائیٹی ایف بی آر کے شکنجے میں آگئی پی سی ایس آئی آر سوسائیٹی پر چودہ کروڑ روپے انکم ٹیکس آئیٹ کر دیا گیا رزوان نکوی ہمارے ساتھ ہیں اس حوالے سے ڈیٹیلز ان سے جانیں گے رزوان پی سی ایس آئی سٹاف کوپریٹیف ہاؤزن سوسائیٹی کا کتنے سالوں کو آرڈٹ کر کے ٹیکس آئیٹ کیا گیا ہے جبکل ایف بی آر نے کالج روڈ پر واقع پی سی ایس آئی آر سٹاف کوپریٹیف سوسائیٹی کا سال دوہزار سترہ سے لے کے سال دوہزار بیس تک کا انکم ٹیکس آرڈٹ کرنے کے بعد پی سی ایس آئی آر سٹاف کوپریٹیف سوسائیٹی پر مجموعی طور پر چودہ کروڑ پر انکم ٹیکس آئیٹ کر دیا ہے ایف بی آر زرائے کے مطابق پی سی ایس آئی آر سٹاف کوپریٹیف سوسائیٹی کی انتظامیہ آمدن کے درست عداد و سمار ظاہر نہیں کر رہی تھی اور چار سال آرڈٹ کرنے کے بعد سوسائیٹی پر چودہ کروڑ پر ٹیکس آئید کرنے کے بعد ایف بی آر کی جانب سے سوسائیٹی کی انتظامیہ کو ڈیمانڈ نوٹس بجوا دیا گیا ہے ایف بی آر نے نوٹس میں پی سی ای آر سٹاف کوپریٹیف سوسائیٹی کی انتظامیہ کو ٹیکس ادائی کی کے لیے ایک ماہ کی محلت دے دی ہے جی رزوانک بی بہت شکریہ آئی کا درجہ حاصل کرنے والے ایک ہزار دو سو ستائی سکولز بد انتظامی کا شکار ہیں دو سال گزر گئے اپگریڈ ہونے والے سکولز کو مستقل ہیڈ ہی نہیں مل سکا سبراہان بجٹ کے لیے ڈیپٹی ڈی اوز کے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جنید اپڈیٹ کیجئے گا آجی سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی نہلی سامنے آگی ہے دو سال قبل ایک ہزار دو ستائی سکولوں کو اپگریڈ کیا گیا تھا ہائی الیمنٹری سے ہائی کا درجہ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ دو سال بعد یہاں پر ایک تو ٹیچرز زیادہ دیا جائیں گے اور بجٹ میں بھی اضافہ کیا جائے گا لیکن یہ سکول بد انتظامی کا شکار دکھائی دیتے ہیں اور لاہور کی اگر بات کیجئے تو لاہور میں انچار سکولوں کو الیمنٹری سے ہائی سکول کا درجہ دیا گیا تھا لیکن اب یہ سکول بدنظامی کا شکار ہے نہ یہاں پر بجٹ دیا گیا ہے بلکہ الیمنٹری سٹاف سے ہی سکولوں کو چلایا جارہا جبکہ نہم دہم اور بطور ہیڈ ٹیچر ایک جو سینئر ٹیچر ہے گریڈ سولنگا اس سے کام لیا جارہا اور سکول میں مستقل ہیڈ بھی گریڈ 18 یا 19 کا تائنات نہیں کیا گیا اور سکول میں تعلیمی معاملات بھی جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہیں دو سال گزر چکے ہیں اور سکول جو انچارج ہیڈ ہے وہ ڈپٹی ڈیوز کے آفس میں دھک کھانے پر مجبور ہیں بجٹ کے حصول کے لیے اور دوسری جانب سکول سربراہان نے جو کہ مستقل نہیں ہے انہوں نے مطالبہ کیا ایک تو بجٹ فوری طور پر فرام کیا جائے اور دوسرا سکولوں کو چلانے کے لیے سائنس ٹیچر فرام کیا جائے وہاں پر ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی ساتھا کی تعداد بھی جو ہے وہ انتہائی کم ہے اس حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سٹاف اور بجٹ اور ایس این نی فرام کی جائے اور اس کے علاوہ جو ڈی ڈی دو پاورز ہیں وہ سکول ہیڈ کو دی جائیں مستقل ہیڈ تائینات کرنے کا اس حوالے سے سکول ایڈیوگیشن ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ سامری محکمہ خزانہ کو بجوہ دی گئی ہے جلدی اپروبل کے بعد مزید اور بجٹ فرام کر ٹھیک ہے بہت شکریہ جو نے دریاز ہمارے ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سلی مزر آج اپنے عہدے سے سبق دوش ہوں گے ایک مہینے میں پنجاب یونیورسٹی کے یہ دوسرے وائس چانسلر اپنے عہدے سے سبق دوش ہو رہے ہیں مزید بات کر لیتے ہیں سوالے سے امران یونس سے بتائے گا امران یونس جو اپنے عہدے سے سبق دوش ہو رہے ہیں اور یہ ایک ماہ میں دوسرے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوں گے جو آج اپنے عہدے سے سبق دوش ہوں گے پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر ساجون کو اپنی مدت ملازمت چار سالہ ملازمت پوری ہونے کے بعد اپنے عہدے سے سبق دوش ہوئے تھے اور اس کے بعد اس کا اضافی چار جو ہے وہ پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیم مذر کو ملا تھا اور آج پروفیسر ڈاکٹر سلیم مذر جو ہے یہ بطور پرو وائس چانسلر اپنی تین سالہ ملازمت پورے کرنے کے بعد آج ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کے ریٹائر ہونے کے بعد پنجاب یونیورسٹری کے جو وائس چانسلر کا اضافی چارج ان کے پاس تھا وہ بھی آج ان کے پاس نہیں رہے گا صرف یہی نہیں پرو وائس چانسلر کے پاس وائس چانسلر سرگودہ یونیورسٹری کا بھی چارج تھا اور آج ان کے ریٹائر ہونے کے بعد جو سرگودہ یونیورسٹری ہے وہاں پر بھی وائس چانسلر کی اسامی جو ہے وہ آج خالی ہو جائے گی صرف یہ ہی نہیں سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر جب ساتھ جون کو اپنے عہدے سے بطور وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹری جو ہیں وہ سبک دوش ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ساہیوال یونیورسٹری کی وائس چانسلر شپ جو ہے وہ بھی ان کے پاس اضافی چارج تھا جو کہ اس وقت سے خالی ہے تو ٹوٹل آج پنجاب کی تین جامعات جو ہیں ان میں وائس چانسلر کے عہدے جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گے جن میں پنجاب یونیورسٹری ہے سرگودہ یونیورسٹری ہے اور ساہیوال یونیورسٹری ہے امران جونس بہت شکریہ مشریب رائے امریکن صدر دلاور سید کا لہوت چیمبر کا دورہ امریکن صدر کے مشریر دلاور سید کی لہوت چیمبر کے عہدے داروں سے ملاقات ہوئی صدر میاں نمان قبی رحمان عزیز چن ناچسر حاری ستیق بھی موجود اس حوالے سے مزید جانیں گے شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد خان عبدالی اس دورے کا حوال بتائیے گا پالجی پلکل سپیشل نمائندہ فار کمرشل اینڈ بیزنس افیر ایٹ یونیٹی سٹیٹ دیپارٹمنٹ اور امریکن صدر جو بائیڈن کے نمائندہ دیپٹی ایڈمسٹریٹر آف دی سمال بیزنس ایڈمسٹریشن دلاور سید نے لاہور چیمبر اف کمرشل اینڈسٹی کا دورہ کیا لاہور چیمبر کے صدر میاں نمان قبی رحمان عزیز چن اور نائب صدر حارس عطیق سمید سنتوں سے جارت کے مکتوب شعبوں سے تعلق رکھنے والے کارباری شخصیات سے ملاقات کی اور لاہور چیمبر میں ہونے والی اس ملاقات میں پاکستانی محیشت کو درپیش مسائل کے حوالے سے تفصیلی تبازہ چیل کیا گیا اس موقع پر لاہور چیمبر کے صدر میاں نمان قدیر کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی محیشت اس وقت سکت سٹریس کے اندر ہے پاکستان کے جو درمبازہ کے ذکھائر ہیں وہ تیزی سے گر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ جیسے مولت کو جس کا پاکستان الائنس رہا ہے فوری طرح مدد کے لیے آگے آنا چاہیے اس موقع پر دلاور سید کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے مسائل سے امریکہ آگاہ ہے ہم کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی محیشت ٹھیک ہے بہت شکریہ شہزاد خانہ مائر ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا سرمایہ کاری کے فروغ میں معاون انڈسٹریل اور ایکسپورٹ سیکٹر کے مسائل کا جائزہ لیا گیا اس اجلاس کا مزید حوال جان لیتے ہیں عمر اسلم سے جی عمر اسلم جی بالکل آج وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں ملک کے سرمایہ کاری کے فروغ میں معاون انڈسٹریل اور ایکسپورٹ سیکٹر کے مسائل کے حل کے لیت جائزہ اجلاس ہوا اس اجلاس میں گروپ لیڈر اعتما گوھر اجاز نے شرکت کی جس کے اجلاس میں سابق وزیراعظم شاہد حاکان اباسی وفاقی وزیر برائے انڈرڈی ڈیویزن انڈیمئر خضرم سید نویز کمر وفاقی وزیر برائے انڈسٹریل سید مرتضی محمود وزیر مملکت برائے پیٹرولی مصدق ملک صبائی وزیر قانون ملک احمد خان سمیدی کرنے شرکتی سمیہ محمد خیباز شریف انڈسٹریل اور خصوص ٹیکسٹر کی انڈرڈی سپرائی کے مسائل ترجیلی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے بزنس مین کے نمائندہ گروپ کو مطلقہ وزیراعظم پوری کور پر ملاقات میں تختیرین مسائل پر تبارلہ خیال کی حدایتی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے انڈسٹریل اور برامدی سیکٹر کے مسائل کے موافق اور موضوع اقامات کے ذریعے پوری حال میں ہی پاکستان کی معاشی بقا پوشیدہ ہے وزیراعظم جنیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معاشی طور پر غیر معمولی صورتحال میں انڈسٹریل اور برامدی سیکٹر کی حرمم کی مدد سے ہی پاکستان کی برامدی مجموعات کو عالمی مارکٹ میں بہتر طور پر پیش کیا جا جاتا ہے وزیراعظم جنیا شہباز شریف نے صرف گیس پر چلنے والے کارخانوں کے لیے گیس لوڈ شریننگ کی پالیسی پر نظر اثانی کی ہدایتی تاکہ برامدار کی پیداواری تنسیف کو یقینی بنایا جاتا کہ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حالات مختصر ضرور ہیں لیکن محنت محنت اور صرف محنت سے عوامل مطاہر کو حل کیا جائے گا جی بہت شکریہ عمر اسلام لڈی اے دفتر کے باہر ایڈن ہاؤزنگ کالیج جوڑ کے متاثرین سرابہ احتجاج متاثرین نے لڈی اے کا خارجی گیٹ بلوک کر دیا متاثرین نے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا کر لڈی اے حکام کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین کا کیا کہنا ہے دورے نیاب سے جان لیتے ہیں جی دورے نیاب آجیب بلکل بہت سارے شہری جو ہے رہائشی جو ہے ایڈن بلوک کالیج روڈ کے وہ احتجاج کر رہے ہیں صبح سے سرابہ احتجاج ہے اور ریلی کے سامنے احتجاج کر کے خواتین بچے بزرگ جو ہیں وہ یہاں پہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں حالات یہاں پہ ہیں کہ ابھی تک کوئی بنام ملنے آیا ہے نہ کسی نے مذاکرات کیا نہ کسی نے بات کیا کہ آخر کیا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ نہ سیورج ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے ان سے بات کرتے ہیں اچھا سر آخر ایسی بات کیا بنی کیا آپ احتجاج کرنے سرکوں پر آگے بچے ہیں گرمی ہیں چھوٹے ہیں لوگ ہم جا وہ ایڈن بلوک کالیج روڈ میں پچھلے جو ہے وہ چھ سات سال سے ایک جو ایڈن کی جو ملی بھگت ہے سر اس سے اس کی وجہ سے ہم اس کا شکار رونر یہ ایک اندیر نگری ہے کہ ہمیں انہوں نے وعدہ کیا تھا سیوری دینے کا گیس دینے کا وارٹر ٹینک دینے کا لیکن وہاں پر اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے اور جو اپنا پلاٹ ہے ہمارے جو وہاں پر گراؤنڈ ہے وہ جنگل بنے ہوئے اور موڈگیج پلاٹ انہوں نے لڈی اے نے بیج دی ہوئے ہیں اور ہمیں ملی بھگت کر کے ایڈن کے ساتھ تو ہمیں بے آثرا چھوڑا ہوا ہے ہم اس پورت اجاز ہیں اس پورت اجاز ہیں اس پورت اجاز کر رہے ہیں اور بچے بھی ہمارے خوابتین بھی ساتھ ہم اتنی پرابلم میں ہیں بلکل اتجاز کر رہے ہیں کبرستان کی جگہ بھی بیشتی گئی ہے بارکٹ پلاٹ بیشتی گئی ہے دو گھرمی میں کھڑے ہیں اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہی ہے سٹی ٹھوڈیو